اسلام علیکم دوستو اس کے بعد ہم چکن کو فرائی کریں گے چکن ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک ان کا کلر جو ہے وہ سرخ نہیں ہو جاتا زیادہ فرائی نہیں کرنی کیونکہ بعد میں ہم انہیں سکیم کریں گے ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں ایک بار ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں سبسکرپشن بالکل فری ہے تو پلیز زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ابھی ہم چکن فرائی کر رہے ہیں تو تب تک فرائی کرنے جب تک چکن کا کلر جو ہے وہ سرخ نہیں ہو جاتا اس کے بعد ہم ان کا مسالہ تیار کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب جو مسالہ ہم نے چکن کو لگانا ہے وہ تیار کریں گے ہم مسالہ تیار کرنا شروع کریں گے ہم تو سب سے پہلے ہم دہی لیں گے آدھا کلو دہی لینے آپ نے اور اس میں اب ہم باقی مسالہ ایٹ کریں گے اور جو جو مسالہ ایٹ کریں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ ہم نے کیچپ لی ہے آدھی پیاری کیچپ کی لینے آپ نے ٹومیٹو کیچپ کسی بھی اچھے برینڈ کی آپ یوز کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ ڈالیں گے ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ یہ تل ڈال لیے ہم نے اس میں نمک لیں گے ہم ہر بے ضرورت یہ ہم نے بھنا وردنیہ لیا خوشک آدھا چمچ ٹاٹوی ڈالی ہم نے اس میں یہ لیمن پانی ڈالا ہے سفید مرچ ڈالیں گے اب ہم اس میں لال مرچ ڈالیں گے اب ہم اس میں اب ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے ایک اٹھا ہوا جو چیزیں ہم نے استعمال کرنی تھی مسالہ بنانے کے لیے وہ اب ہم اس میں ڈال چکی ہیں اب ہم انہیں اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لینا ہے آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو رہا ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے اور مکس کریں گے ہم اسے تقریباً پانس سے دس منٹ آپ نے اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ فوڈ کولٹ ڈالا ہے ہم نے اس میں اسے بھی ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اپنے مسالوں میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ ہمارا اچھی طرح ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم نے جو چکن پہلے فرائی کیا تھا وہ اب ہم اس میں ڈالیں گے اور چکن کو اچھی طرح مسالہ لگائیں گے ہم چکن کو مسالہ اچھی طرح لگ چکا ہے اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم انہیں سٹیم کریں گے تو سٹیم کیسے کریں گے چلی آپ کو دکھاتے ہم سب سے پہلے آپ نے ایک پتیلہ لینا ہے اس میں یہ گریل رکھنیاں آپ نے اس میں اب ہم پانی بھی لیا ہم نے اس میں اور گرم مسالہ اور لیسن ڈالا ہے ہم نے اس میں ثابت گرم مسالہ اور ثابت لیسن ڈالا ہے بغیر چھلہ ہوا یہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں بٹر پیپر رکھیں گے بٹر پیپر آپ نے پتیلے کا جو آپ کا سائز ہوگا اسی اس آف سے کٹ لینا ہے بٹر پیپر آپ نے تقریباً پانچ سے چھے بٹر پیپر لینے آپ نے تاکہ جو ہے وہ پتیلے کی ہر سائیڈ کور ہو جائے اب ہم بٹر پیپر کو کٹ لگائیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سٹیم ہو جائے تاکہ چکن ہمارے تاکہ چکنuit تاکہ چکن ہمارے چکن کو رکھیں گے جو ہم نے سٹیم کرنا ہے جسے ہم نے پہلے مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا اب ہم انہیں سٹیم کریں گے جو یہ ہم نے جو مسالے تیار کی ہیں وہ دو کیلو چکن کے حساب سے ہم نے مسالے تیار کی ہیں تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ جتنا بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ مسالے تیار کیجئے گا یہ ایک لیجئے رکھنے کے بعد ہم اس پر تل چھڑکیں گے اب ہم اس پر ٹماٹر کے سلائسز رکھیں گے اور ادرک کے سلائسز رکھیں گے اس کے بعد ہم دوسری لیجئے بنائیں گے یہ جو ہے تل ڈالے ہم نے اس میں اب ہم ٹماٹر کے سلائسز رکھیں گے اس پر اسی طرح آپ نے ٹماٹر کے سلائسز بنا لینے ہیں جو اب ہم اس پر رکھیں گے چکن پر ٹماٹر کے سلائسز رکھنے کے بعد اب ہم اس پر ادرک کے سلائسز رکھیں گے یہ ادرک کے سلائسز رکھیں گے اب ہم اس پر اب ہم اس پر نیمبو کے سلائسز رکھیں گے نیمبو کے سلائسز رکھنے کے بعد اب ہم جو چکن ہمارا بچ گیا ہے ہم اس کی سیکنڈ لیئر بنائیں گے اب ہم چکن جو رکھیں گے اب ہم اس پر یہ چکن بچ گیا تھا تو اب ہم اس کی سیکنڈ لیئر بنا رہے ہیں سیکنڈ لیئر بنانے کے بعد آپ پہلے کی طرح اس پر تل چھڑکیں گے اور اس پر ہم ٹماٹر ادرک اور لیمبو کے سلائسز بھی رکھے دیں گے اب ہم رکھے دیں گے ٹماٹر لیمو اور ادرک کے سلائسز رکھنے کے بعد اب ہم اسے بٹر پیپر سے کور کر دیں گے اور اس کے بعد ہم انہیں سٹیم کرنا سٹارٹ کریں گے بٹر پیپر سے کور کرنے کے بعد اب ہم اسے کسی بھی چیز سے آپ اسے دھانپ دیں پتیلے کو اور اس پر ہم وزنی چیز رکھ دیں گے تاکہ سٹیم جو ہے وہ باہر بلکل بھی نہ نکلے اب ہم اسے چولے پر رکھیں گے تیز آنچ پر ہم انہیں سٹیم کریں گے اب ہم اس پر وزنی چیز رکھیں گے کوئی بھی آپ وزنی چیز لے سکتے ہیں تاکہ سٹیم جو ہے وہ بلکل بھی پتیلے سے باہر نہ نکلے تقریباً آدھے سے گھنٹہ یا پنتالیس منٹ آپ نے سٹیم کرنا ہے تاکہ چیکن اچھی طرح پک جائے آپ جیک سکتے ہیں کہ دیکھیں سٹیم روست ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی مزید ایسی ریسپیز کے لئے آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ریسپیز کی ویڈیو ملتی رہیں اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی